الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا بني انی اراف المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعتا فلم يضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال علیہ الصلاة والسلام معزز سامعین کرام ناظرین عزام نوجوان دوستو اور بزرگو یہ ذلحجہ کا مہینہ چل لہا ہے اور چار دن کے بعد یعنی آنے والے بدھ میں دس ذلحجہ اکیس جولائی دو ہزار اکیس کوئی عید الازحا کا تہوار اور عید الازحا کی خوشی ہمیں میسر ہونے والی ہے اور یہ جو عید الازحا قربانی کا دن ازحا عربی زبان کا ورڈ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں قربانی تو یہ قربانی کا دن ہے اور دنیا کے تمام مسلمان اس دن اپنی قربانی انجام دیتے ہیں اور اس قربانی کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے اللہ کی رضا کیا مقصد ہے اللہ کی رضا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں قربانی تو کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا ہے وہ پڑوسیوں کی حرس کرتے ہیں کہ بھئی ان کا بکرہ کتنے ہزار کا ہے بیس ہزار کا ہم پچیس ہزار کا لے کر آئیں گے غلط تو نہیں کیا رہا ہوں ایسی تو ہوتا ہے کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے اچھا وہ کتنے دو لائے ہیں میں چار لے کر آوں گا میں چار لے کر آوں گا کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ چار لے کر آیا میں چھے لے کر آوں گا ان کی جو لی پچاس دار کی میں ساٹھ دار کی لے کر آوں گا تو بھئی ایک بات کو یاد رکھیں لینال اللہ لحوموہا ولا دماؤہا ولیکینالہ تقوی میں مینکم نہ تو اللہ کو خون کی ضرورت ہے نہ ہی تو اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے نہ ہی تو اللہ کو لَيَّنَانَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِيَنَا لُحُتَّقْوَى مِنْكُمْ بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے تقوے اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت ہے پرہیزگاری کی تمہارے خلوصے دل کی کہ اس کام کو تم کتنے خلوص کے ساتھ کر رہے ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے قربانی کرنے سے تمہارا مقصد کیا ہے قربانی کرنے سے اگر تمہارا مقصد قربانی کرنے کا یہ ہے کہ میں تو اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور میرے رب کا یہ حکم ہے اس وجہ سے میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں اور میرا رب راضی ہو جائے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے پڑوسی کی حرس کرنا بھائی کی حرس کرنا رشتدار کی حرس کرنا پہلے کیا ہے چاروں طرف نظریں دوڑانا کس کا بکرہ کتنے کا آیا ہے کس کی بحث کتنے کی آئی ہے اس کے بعد کیا ہے ان سے زیادہ مہنگی لے کر آنا ان سے زیادہ مہنگا بکرہ لے کر آنا اور دل میں یہ نیت ہے کہ بھائی سب سے بہترین کیا بکرہ لے کر آوں گا اور کیا ہے تاکہ محلے میں گلی میں ہو بھائی سب سے کیا ہے مضبوط اور سب سے مہنگا بکرہ کیا ہے فلا کے گھر میں آیا تھا تو میں کہتا ہوں اللہ کو قطعا پسند نہیں ہے ایسی قربانی موہ پر پھیک کر مار دی جائے گی کیونکہ اللہ کو آپ کے موٹے تازے بکری کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی آپ کی دل کی گہرائی کو دیکھتا ہے یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے اس عمل سے دنیا والوں کو دھوکہ دے دیں دنیا والے آپ کے اس عمل کو نہ سمجھ پائیں کہ آپ اتنا مہنگا بکرہ کیوں لا رہے ہیں آپ اتنے زیادہ بکرے کی قربانی کیوں کر رہے ہیں لیکن آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں کیوں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا علیم بیداتی صدور اللہ کے ایک صفت کیا ہے علیم بیداتی صدور تمہارے دلوں کے اندر جو بھید ہیں بھید سمجھتے ہیں بھید راز تمہارے دلوں کے اندر جو راز ہیں ان سے بھی اللہ واقف ہے جن کا اظہار کیا ہے تم نے کسی کے سامنے نہیں کیا نہ بیوی کے سامنے نہ بچوں کے سامنے نہ پڑوسی کے سامنے وہ حتیٰ کہ تمہارے کاندے پر بیٹے ہوئے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ تمہارے دل میں کیا ہے لیکن وہ اللہ کو پتا ہے وہ کس کو پتا ہے اللہ کو پتا ہے اور قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ تعالی نے کیا کہا بِحَبْلِ الْوَرِيد اللہ تعالی کیا تمہاری شہے رکھ سے بھی زیادہ قریب ہیں یہاں پر گلے میں ایک رگ ہوتی شہے رکھ اگر وہ رکھ کٹ جا انسان مر جاتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالی تم سے قریب ہے تمہاری شہے رکھ جو ہے نا شہے رکھ سے بھی زیادہ اللہ قریب ہیں تو اب لگا لیجئے وہ اللہ جو دلوں کے بھید سے واقف ہے وہ اللہ جو شہے رکھ سے بھی زیادہ قریب ہیں تو کیا وہ نہیں اسے پتا ہے کہ آپ قربانی کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں آپ زیادہ مہنگا بکرا کس مقصد کے تحت لائے ہیں خدا رہا اللہ کے واسطے اپنے پیسوں کو برباد مت کیجئے اپنے پیسوں کو برباد مت کیجئے آپ قربانی اس لیے کیجئے کہ آپ کا اللہ راضی ہو جائے اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ مہنگا بکرہ نہ لائیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے آپ ایک لاکھ روپے کا بکرہ لے کر آئے ہیں اچھی بات ہے لیکن آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے میں تو مہنگا سے مہنگا بکرہ لاؤں گا اچھے سے اچھا بکرہ لاؤں گا تاکہ خوبصورت جانور ہو اچھا تندرس اور طوانہ ہو اور جتنی زیادہ قیمت کا ہوگا جتنا اچھا ہوگا جتنا بہتر ہوگا جتنا خلوص ہوگا اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئے گا لیکن اس میں قیمت کا کوئی دخل نہیں ہے اصل تقوی کا دخل ہے ایک بندہ کیا ہے پانچ ہزار روبے کا بکرہ لارہا ہے لیکن اس کی نیت میں یہ ہے کہ بھئی میں بھی قربانی کروں گا تاکہ محلے والوں کو پتہ لگ جب ہے اس کے پاس بھی پیسے آگئے ہیں اور ایک بندہ ایک لاکھ روبے کو بکرہ لارہا ہے تو ہو سکتا ہے اس پانچ ہزار والے کا بکرہ کو اللہ رد کر دے اس ایک لاکھ والے کو قبول کر لے اور ہو سکتا ہے اگر اس ایک لاکھ والے کی نیت میں فطور ہیں اور اس ایک لاکھ والے کی نیت میں کیا ہے اخلاص نہیں ہے اللہ اس کے کیا ہے قربانی کرنے کو رد کر دے اور اس پانچ ہزار والے کی قربانی کو اللہ قبول کر لے کیونکہ اللہ کے وہاں quantity کی کوئی معنی نہیں ہے اللہ کے وہاں quality پسند کی جاتی ہے اللہ کے وہاں quantity کی کوئی مقدار کیا ہے اللہ کے وہاں quantity چلتی نہیں ہے اللہ کے وہاں مقدار نہیں چلتی ہے اللہ کے وہاں quality چلتی ہے اللہ کے وہاں کیا چلتی ہے quality چلتی ہے اس بات کو یاد رکھنا میرے اس جملے کو نوٹ رکھنا کہ اللہ کے وہاں quality چلتی ہے quantity نہیں چلتی ہے اللہ کے وہاں مقدار نہیں چلتی ہے اللہ کے وہاں خالص چیز چلتی ہے اس کو آپ ایک مثال سے سمجھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرا کوئی صحابی میرا کوئی صحابی کیا کرے کھجور کی ایک گھٹلی صدقہ کر دے کیا کرے بولے بھائی کھجور کی گھٹلی صدقہ کر دے اور تم کیا ہو اہد بحال کے برابر سونا خرش کر دو اہد بحال کے برابر یعنی میرا ایک صحابی کھجور کی گھٹلی صدقہ کر دے اور تم اہد بحال کے برابر سونا خرش کر دو پھر بھی اس گھٹلی پر جتنا سواب اللہ اسے دیں گے اس سواب کو تم نہیں پہنچ سکتے ہو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کھجور کی گھٹلی کی کیا حیثیت ہے ایک روپے کی بھی نہیں ہوگی اور اہد بحال کے براور سونا عربوں کھربوں ملین بلین ڈالر کا ہوگا لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی رشاہت فرما رہا ہے صحابی کیا ہے تھوڑے سے کھجور یا کھجور کی گھٹلی صدقہ کر دے اور آپ اہد بحال کے براور سونا بھی خرچ کر دیں پھر بھی آپ صحابی کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو صحابی کو اس کھجور کے خرچ کرنے پر ملے گا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کتنا ہی تقوی اختیار کر لیں ہم صحابی کے تقوی کو نہیں پہنچ سکتے ہیں ہم صحابہ جیسا تقوی اختیار نہیں کر سکتے ہیں اس وجہ سے ہمارے اہد بحال کے براور سونا خرچ کرنے میں وہ تقوی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اس صحابی کے خجور کی گھٹلی صدقہ کرنے میں ہوتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں رشاد فرماتے ہیں اولئیک الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَتُونَ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں نے ان لوگوں کو آزمایا ان کا امتحان لیا ان کو جانچا اور پرخا سارے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی کے جو بھی صحابی ہیں ایک لاکھ چوالیس ہزار ان تمام صحابہ کو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے ان کو جانچا اور پرخا اور جانچنے اور پرخنے کے بعد ان کے دلوں میں پرہیزگاری کے سیوہ کچھ بھی نہیں پایا میں نے کون کہہ رہا ہے دنیا کا کوئی آدمی نہیں کہہ رہا ہے اگر میں کسی کے بارے میں کمنٹس کروں اور کہہ اپنی رائے قائم کروں کہ میں نے اس بندے کو جانچا اور پرخا تقوی پایا ہو سکتا ہے میرے اس تبصرہ کرنے میں میرے اس رائے کے قائم کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے کیوں میں نے ظاہر کو دیکھا باطن کو نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ رب العزت جو خالقِ کائنات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان صحابہ کو جانچا پرخا ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اللہ کی خشیت اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے دنیا کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے تو جب ان کے دلوں میں تقوی اور پریزگاری ہیں اور اس کی سند اللہ نے دے دی ہے یہی وجہ ہے کہ صحابی جو مال خرچ کرے گا اس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا ہم جو مال خرچ کریں گے اس کے اندر تقوی کم ہوگا صحابہ کیا ہے تھوڑا سا بھی خرچ کر دیں پھر بھی ہم سے عالی ہو جائیں گے ہم کیا ہے بہت خرچ کر دیں پھر بھی عالی نہیں ہو سکتے تو یہ یہ واقعہ میں نے یہ حدیث اس لئے سنائی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں کہ اللہ رب العزت کے وہاں چیز کی مقدار بہت زیادہ پسند نہیں ہے اللہ کو کوالٹی پسند ہے اللہ کو تقوی پسند ہے آپ ایک بکرے کی بھی قربانی کریں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ عجر دے دیں جو دس بکرے کی قربانی کرتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو خلوس ہو اللہ کی رضا ہو اللہ کو رضا کرنے کے لئے آپ قربانی کر رہے ہو اور وہ مال جس سے آپ قربانی کر رہے ہیں وہ مال مال حلال ہو محنس سے کمایا گیا ہو شریعت کے اصول کی روشنی میں کمایا گیا ہو اگر وہ مال حرام ہے حرام مال سے آپ قربانی کریں گے لا صدقت من غلول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا حرام مال کا صدقہ اللہ کے ماں قابل قبول نہیں ہے آپ کی آمدنی حرام ہے آپ بے گئرہاں پوری دنیا کے بگرے اکھٹا کر کے قربان کر دیں اور سارا گوشت غریوں بار دیں ایک دھیلے کا سواب نہیں ملے گا ایک دھیلے کا سواب آپ کو نہیں ملے گا میں بے حیثیت مفتی کے کہہ رہا ہوں کیوں اور میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کے نبی رشاہت فرما رہا ہے لا صدقت من غلول حرام مال میں کوئی صدقہ نہیں حرام مال کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ مال کو پسند کرتے ہیں اللہ کو پاکیزہ مال پسند ہے اگر مال حرام کے ذریعے سے آپ قربانی کریں گے تو قربانی بظاہر ادا ہو جائے گی کسی مفتی سے آپ معلوم کریں گے ایک ہوتا ادا ہونا ایک ہوتا قبول ہونا ادا تو ہو جائے گی لیکن قبول نہیں ہوگی ادا ہونا الگ چیز ہے قبول ہونا الگ چیز ہے تو ادا تو ہو جائے گی فرض ذمہ سے ساقت ہو جائے گا لیکن کیا ہے وہ قربانی اللہ کے ماں قابل قبول نہیں ہوگی تو اس لیے مال آپ کا حلال ہو حلال مال کے ساسد یہ بھی شرط ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہو گوش کھانا مقصد نہ ہو کہ چلو جی کیا ہے بحیث نہ کر کے بکرا کر لیں گے اسی بہانے بکرا کھانے کو مل جائے گا کچھ لوگ بکرے کی قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ یار چلو اسی بہانے بکرا بھی کھانے کو مل جائے گا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے بحیث کا حصہ کیا ہے پانچزار کھا رہا ہے پانچزار دار کے بکرا لی آئیں گے قربانی کی قربانی ہو جائے گی گوش کھانے کو مل جائے گا اللہ کے معاہ یہ قربانی قابل قبول نہیں ہے اگر گوش کھانے کی نیت سے آپ قربانی کریں حالانکہ گوش تو آپ کو کھانے کو ملے گا نیت کو تبدیل کرنا پڑے گا سارا معاملہ تو نیت کہی ہے سارا معاملہ تو نیت کہی ہے اگر آپ نے نیت یہ کر لی کہ بھائی کیا ہے پانچزار کا حصہ نہ ڈال کے پانچزار ملا کے بکرا لی آئیں گے تاکہ بکرا کھانے کو مل جائے گا تو پھر آپ کی قربانی کیا ہے گئی آپ کو کیا ہے اس پر عجر و ثواب نہیں ملے گا آپ اس نیت کے ساتھ قربانی کریں چاہے بحیث میں حصہ لیں چاہے بکرے کی قربانی کریں چاہے بھیل کی قربانی کریں چاہے دنبے کی قربانی کریں آپ کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں کریں گے بھئی انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے قربانی ایک بات دوسری بات یہ ہے اب یہ بھی مسئلہ یہاں پر واضح کر دیا جائے قربانی کس پر فرض ہے کیونکہ میں بتا دوں آپ تو پوچھنے آئیں گے نہیں قربانی کا ایام چلنے کوئی بھی ایک مسئلہ پوچھنے نہیں آیا سب کو مسئلے معلوم ہیں سب کو مسئلے معلوم ہیں کہ کوئی ایک بندہ ابھی اس محلے میں ایسا نہیں ہے جس کو مسائل کا علم نہ ہو سب کو مسئلے معلوم ہیں ایک بھی بندہ ان دس دنوں میں نہیں آیا کہ مفتی صاحب ذرا ہمیں مسئلہ بتائیں میری یہ کنڈیشن ہے کہ میرے اوپر قربانی فرض ہے یا نہیں ہے ایک بھی بندہ ابھی تک نہیں آیا یہ بڑے افسوس کی بات ہے تو اس کا میں تو یہ بھائی میں تو بدگمانی نہیں کروں گا کہ آپ جاہل ہیں میں تو یہ گمان کروں گا کہ آپ مسئلے پڑھے لکھے ہیں مسئلے علم علم اتنا وسیع ہے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں کسی سے پوچھنے کی میں بدگمانی نہیں کروں گا کہ آپ جاہل ہیں میں تو یہ گمان کروں گا ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ہیں سمجھدار ہیں آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کیا ہے جس کو مسئلے کی ضرورت پڑھے ہیں مجھے تو بلا وجہ بھلا لیا آپ نے اس مسجد میں کوئی حفت جی امام منا لیتے ہیں تو کیا ہے آرام سے نماز ہوتی رہتی بھائی مسائل کیوں نہیں پوچھتے ہیں آپ مسائل پوچھا کریں میں نے تو باقیدہ ٹائم منا رکھا ہے اثر سے اشار تک آپ آئیں بیٹھیں یہ مسجدر زیادہ لگتا ہے ہے بھائی اسی بات ہے زیادہ گرم بزاج محسوس ہوتا ہوں بھائی ممبر پر گرم ہے لیکن کمرے میں بہت نرم ہے ممبر پر گرم ہے کمرے میں بہت نرم ہے آپ کمرے میں آ کے دیکھئے چاہی بھی ملے گی آپ کو کھجور بھی ملیں گے لیکن کیا ہے اس میں ممبر پر گرم ہے یہ میرے ذمہ دار یہ میرا فرض منصبی ہے یہ میرا فرض منصبی ہے میں حق بات ممبر سے کہوں کہ مجھے کیا ہے اللہ کہوں پیٹا ہی نہیں کھانی مجھے اللہ کہاں یہاں میں گالیاں کھالوں گا لیکن اللہ کہوں پیٹا ہی نہیں کھانی مجھے کہ میں ممبر کیا ہے اس ممبر کا حق دماؤں یہ میرے نبی کا ممبر ہے یہ میرے نبی کا کیا ہے میرے نبی کی نیابت ہے اس لئے اس ممبر پر مجھے حق بات کہنی چاہے کسی کو بری لگے یا بھری لگے آج میں میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں کل ایک خجوری کا ہی کیس تھا دیکھیں حق بیانی دیکھئے علماء کتنا کتنا معنی حق کرتے ہیں ایک فیصلے میں ہم گئے آپ لوگ بتائی گا میں غلط تھا صحیح تھا ایک فیصلے میں گئے طلاق کا کیس تھا خجوری کا کیس تھا نام نہیں بتاؤں گا میں تو مجھے بھی لے گا فیصلے میں ایک عالم خجوری سے دو چار عالم اور تھے لڑکے نے لڑکی کو طلاق دے دی غلط کیا اس نے جلم کیا طلاق دے دی غلط کیا اور طلاق عام طور پر غصے میں ہی ہوتی ہے کوئی راضی خوشی میں طلاق تو نہیں دیتا میں بی بی کے کچھ انمن ہوئی ہوگی کچھ معاملہ چلے لگا لڑکے نے طلاق دے دی طلاق دینے کے بعد میں وہاں چار پانچ مفتیان ایک ارام بیٹھے ترکمان گیٹ میں فیصلہ ہوا میں بھی رات کے ایک بجے واپس آیا تو وہاں فیصلہ ہوا کہ یہ طلاق ہو گئی لڑکا تھوڑا سا مقررہ تھا لیکن وہ تحقیق کرنے کے بعد پتہ لگا لڑکے نے اقرار کر لیا خیر طلاق ہو گئی اب مسئلہ آیا کبھی لیندین کا تو شہرعی اعتبار سے لڑکی والوں نے جو سامان دیا ہے لڑکی کا مہر عدد کا خرچ یہ لڑکی کا بنتا ہے لیکن ہمارے ہواں ظلم کیا ہوتا ہے وہ لڑکی کیا جو کھانا میں خرچ ہوا وہ بھی جو کیا ہیں مہمان آئے تھے وہ بھی اور پلس دس بیس لاکھ کی ڈیمان ہوتی ہے دس بیس لاکھ کی ڈیمان ہوتی ہے بھائی پتہ یہ لگا کہ لڑکی والوں کا ایک ڈیل دولاک روپے خرچ ہوئے تھے لڑکی والوں کی ڈیمان ہی بارہ لاک روپے کدنے کی ڈیمان آئی بارہ لاکر روپے چاہیئے بھائی اور جو جتنے مفتیانے کرام تھے سب کہلے ہیں ہاں بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا حضرت آپ جیسے علماء خلاف شریعت بات کریں گے تو اس امت کا کیا ہوگا میں لڑکی والے کی طرف سہا ہوں لیکن میں کتمانے حق نہیں کروں گا چاہے بھلے بعد میں لڑکی والے گالی بھکے میں نے کہا یہ میں نہیں ہونے دوں گا میں نے بلکل سراسر ناجائز ہے جو لڑکی کا جائز حق ہے وہ دیا جائے گا کیا شریعت کے اعتبار سے اگر لڑکے نے طلاق دی جرم کیا ہے لیکن کیا اس جرم پر اس پر سزا ڈالنا کہ دس لاکھ روپے کا مطالبہ کیا جائے بیس لاکھ کا مطالبہ کیا جائے کہ جائز ہیں کھیلیں کہ ایسا تو کیا ہے لڑکے کیا کریں گے نکاح کریں گے اور نکاح کرنے بعد سال بھر بات چھوڑ دیں گے لڑکی کی زندگی خراب ہو جائے گی لڑکی کی زندگی خراب ہو جائے گی تو میں نے اچھا ہی بتائیے دور صحابہ میں صحابہ کا سو سالہ دور ہے سو سال تک صحابہ دنیا میں زندہ رہے سو سال تک اس کے بعد خلافت کا نظام بھی چلا سو سالہ صحابہ کے دور میں سیکڑوں طلاق ہوئی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی حضرت زید بن حارسہ جو اللہ کے نبی کے بنائے وہ بیٹے جن کا ذکر قرآن میں حضرت زید بن حارسہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور بے شمار کیسے صحابہ کے دور میں ہے تو کیا کسی صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو اور پھر اس وقت کے جو امیر المومنین ہو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دیے تو اس کا جرمانہ کیا تم ایک لاکھ روپے دو یا دزار روپے دو بتاؤ کہ جی لو تم صحابہ کے دور کی بات کر رہے ہو اس دور کی بات کرو اس دور کی بات کرو تو میں نے کہا آپ جیسے علماء یہ کہیں گے اس دور کی بات کرو تو اس کا ملو شریعت سے صحابہ کے دور تک کے لیے تھی اب کی دور کی شریعت نہیں ہے اب کی دور کی شریعت نہیں ہے تو خیر میں نے بھائی آپ کچھ بھی کہہ لیں میں اس غیر شرعی فیصلے میں شریک نہیں ہوں گا آپ مجھے کچھ بھی کہیں فیصلہ اگر کرنا ہے تو شریعت کے مطابق طلاق ہو گئی ہے لیکن فیصلہ کے دنیا کے مطابق ہو گا تو میں نے کہا طلاق کی بات آئی تو میں نے دنیا کے عدوان سے طلاق ہوئی نہیں ہے آپ اگر طلاق کی بات کرتے ہیں کیونکہ سپرنگ کورٹ کا جسٹس یہ ہے انسٹینٹ تین طلاق میں نے میں نے کہا طلاق ہوئی نہیں سپرنگ کورٹ یہ کہتا ہے ہندوستان کا لوہ یہ کہتا ہے کہ اگر تین ہی ایک مرتبہ نے ایک مرتبہ میں اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی طلاق نہیں ہوگی یہ ہندوستان کا لوہ کہتا ہے لیکن ہم لوگوں کو تھوڑی مانتے ہیں یعنی جب اپنی باری آئی تو شریعت جب اپنے خلاف باری آئی تو کیا ہے دنیا اور زمانہ تو ایسے لوگ ہیں وہ چاروں پانچوں مولوی خاموش میں نے بت بنے بیٹھے رہے اور وہ انہی کی بات کی تاہید کرتے ہیں نہیں یہ مفتی صاحب ایسا ہے ویسا ہے یوں ہیں دور کے اعتبار سے چلنا ہوگا میں نے بھائی میں تو دور کے اعتبار سے نہیں چلتا میں حق بات کہوں گا چاہاں مجھے گالیاں بکیں یہ بالکل سراسر ناجائز ہے حرام مطالبہ ہے اگر وہ بارہ لاکھ روپے دیتا ہے یا چھے لاکھ روپے دیتا ہے وہ کس کے ڈگری میں آپ شمار کریں گے وہ ناجائز شمار کریں گے حرام شمار کریں گے کیا شمار کریں گے کیا اگر لڑکے نے طلاق دیئے غلط کیا ہے لیکن کیا اس پر آپ فاسی پہ چڑھائیں گے اسے یا آپ اس پر چھے لاکھ یا دس لاکھ کا جرمان لگائیں گے لیکن خیر وہ نہیں مانے کہہ لیں کہ پیسے تو دینے پڑیں گے خیر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج حق بات کہنا اپنے ہاتھوں میں انگارے لینا ہے حق بات پر چلنا اپنے ہاتھوں میں انگارے لینا ہے علماء تک مطلب مطمود ایک ہی باتیں کرتے ہیں مجھے اتنا تاجب ہوا چار پانچ عالم بیٹے ہوئے تھے وہ یہی بات کہتے ہیں بھی دس لاکھ روپے دیں بارہ لاکھ روپے دیں اور وہ الٹا مجھ پر کہنے لگے اگر آپ کی بیٹی کو طلاق ہوتی تو کیا آپ فیصلہ کرتے ہیں میں نے کہا بھائی میری بیٹی کو طلاق ہوتی تو میں یہ فیصلہ کرتا جو جائز حق وہ لیتا اس سے زیادہ نہیں لیتا ایک بات دوسری بات یہ ہے اس قانون کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے میں نے دلی کے اندر سیکڑوں کیس میں نے دیکھے لڑکیاں شادی کر لیتی ہیں اور کسی طریقے سے لڑکے کو پریشرائز کر کے کیا ہے اسے چھوڑ دیتی ہیں یا خلا لے لیتی پھر بعد میں مطالبہ کرتی مجھے دس لاکھ روپے چاہیئے مجھے پندرہ لاکھ چاہیئے سیکڑوں کے اس دلی کے اندر میں نے دیکھے ہیں کہ لڑکی کیا ہے نکاح کر لیتی ان کا پیشہ بنا ہوا ہے کسی لڑکے کو پٹھایا اس سے نکاح کیا دو چار شہ مہنے ساتھ میں رہی اس کو اتنا پریشان کیا اس سے طلاق کے الفاظ کہلوا لیے گستے میں اور پھر بعد میں مطالبہ ہوتا ہے لو جی ہمیں دس لاکھ روپے دو میں پانچ لاکھ دوں اور لوگ کیا ہیں برادری بیٹھ کر فیصلہ کرتی ہیں اور اس کو پانچ لاکھ دس لاکھ دینے پڑتے ہیں سیکڑوں کیس دیکھیں تو بھائی یہ ناجائز اور حرام ہے دونوں طرف سے ظلم ہو رہا ہے لڑکی والے پیسہ لے رہے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے اور لڑکے والا اگر ولا وجہ لڑکی کو چھوڑ رہا ہے یہ بھی ظلم ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی فیصلے میں جائیں تو آپ حق بات کہیں نہیں تو اللہ کوئن لٹھ بجے گا بہت میں دیکھتا ہوں لوگ فیصلے بڑا سینہ چوڑا کر کے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بات وہ کرتے ہیں جس کی طرف سے گئے ہوتے ہیں وہی بات کرتے ہیں کیوں جس کی طرف سے گئے ہوتے ہیں ارے بھائی آپ یہ بات مت کرو میں لڑکی والوں کی طرف سے گئے تھا لیکن میں نے لڑکی والوں کی بات نہیں کری حق بات کری میں نے قرآن یہ کہتا ہے شریعت یہ کہتی ہے میں شریعت کی بات کروں گا لڑکی والوں کی بات نہیں کروں گا البتہ میں لڑکی والوں کی طرف سے آیا ہوں لیکن میں حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کہوں گا خیر تو کہنے کا مقصد یہ ہے حق بات انسان کو ہمیشہ کہنی چاہیے اور حق طریقے سے اپنے معاملات کو انجام دینا چاہیے بات ہماری چلے تھی قربانی کے اوپر تو قربانی جو ہیں قربانی آپ کریں قربانی کے مسائل کو معلوم کریں ہر اس بندے پر قربانی فرض ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہو اب صاحب نصاب کو سن لیں کون بندہ صاحب نصاب ہے یہ مسئلہ ذرا غور سے سنیں اس مسئلے کو لے کر بہت لوگ کنفیوز ہوتے ہیں دیکھیں شریعت نے چار چیزوں کو میعار بنایا ہے غور سے سننا چار چیزوں کو اور اس پر میری ویڈیو بھی ہے پانچ منٹ کی یوٹیوب پر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ قربانی کس پر فرض ہے یہ عنوان ہے ابھی چار پات دن پہلے میں نے اپلوٹ کری تھی وہاں بھی تفصیل سے بعد میں سن لینا ایک نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں پانچ مرتبہ سننا تاکہ مسئلہ بالکل سمجھ میں آ جائے پھر سمجھا رہا ہوں چار چیزیں ہیں جن کو شریعت نے میعار بنایا ہے نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین کیا نقدی روپے پیسے اور نمبر چار تجارت کا مال نمبر چار تجارت کا مال یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن پر کیا ہیں اچھا ضرورت سے زائد جو کپڑے ہیں یا برتن ہیں جو استعمال میں نہیں آتے ہیں تامے وغیرہ کے یہ بھی کیا ہے مال میں جلیں گے صرف قربانی کے نساب میں اچھا اگر کسی اب ایک ایک چیز کا میں نساب الگ الگ بیان کروں گا اگر کسی بندے کے پاس چھے سو بارہ گرام چاندی کا نساب ہے کسی بندے کے پاس چھے سو بارہ گرام چاندی ہے کتنی چھے سو بارہ گرام چاندی کسی بھی شکل میں ڈلے کی شکل میں ہے زیورات کی شکل میں کسی بھی شکل میں ہے چاہے یوز میں آ رہی چاہے یوز میں نہیں آ رہی چھے سو بارہ گرام چاندی ہے چاہے وہ برتن ہے چاہے وہ چمچ ہے چاہے وہ زیور ہے اگر چھے سو بارہ گرام چاندی ہے تو اس بندے کے اوپر قربانی فرض ہے اس بندے کے اوپر قربانی فرض ہے مسئلہ سمجھا گیا اب آجائے سونے پر ابھی ایک ایک مال الگ الگ بیان کر رہا ہوں کسی صرف چاندی ہے اور کچھ نہیں ہے چھے سو بارہ گرام جب تک چاندی نہیں ہوگی آپ کے اوپر قربانی فرض نہیں ہوگی اور قربانی کے ان ایام میں قربانی کے جو تین دن ہوتے ان ایام میں اگر آپ کے پاس ہے تو فرض ہے اور اگر قربانی کے ان ایام میں آپ کے پاس اتنا مال نہیں رہا تو پھر آپ پر قربانی فرض نہیں ہے پتہ لگا ہے قربانی کا یام میں نہیں تھا قربانی گزرنے کے بعد آپ کے پاس اتنا مال آ گیا دوسری چیز ہے سونا سونا ہے سالے ستاسی گرام کتنا ہے سالے ستاسی گرام یعنی موجودہ دور کے تولے کے اعتبار سے تقریباً سالے آٹھ تولے سے زیادہ سالے ساتھ تولہ جو تھا نا پرانا بارہ گرام والا تولہ تھا سالے ستاسی گرام کتنا سالے ستاسی گرام سونا جب تک آپ کے پاس نہ ہو جب تک آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے اوپر قربانی فارض نہیں ہے ابھی صرف سونے کی بات چل رہی ہے ٹھیک ہے اب آجائیے پیسوں کے پر اگر آپ کے پاس پیسے اتنے ہیں جتنے میں 612 گرام چاندی آپ خرید سکتے ہیں یعنی کہ آج کی ڈیٹ کے عدوار سے تقریباً 40 سے 45 زار روپے ہیں کیونکہ تقریباً 65 یا 70 میں چاندی ہے تو 612 گرام چاندی میرے حساب سے 40-45 زار کی بیٹھے گی ایک موٹا موٹا آئیڈیا ہے وہ کرنڈ ویلیو آپ دیکھ لینا تو اگر کسی بندے کے پاس 40 سے 45 زار روپے اپنے پاس ہیں پارٹی کے پاس باقی ہیں اکاؤن میں پڑے ہوئے ہیں کسی کو ادھار دے رکھے ہیں کمیٹی میں جا چکے ہیں کہیں بھی ہیں آپ کیا ہیں کمیٹی را لگی 55 زار روپے کی نو کمیٹی چلی گئی 45 زار روپے آپ کے ہو گئے تو کیا ہے آپ پر کیا ہے قربانی فرض ہے 45 زار روپے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ پر قربانی کیا ہے فرض ہے اب آ جاتے ہیں تجارت کے مال پر آپ کے پاس کیا تجارت کا مال ہے چاہے کوئی بھی چیز ہے کپڑا ہے کبارہ کچھ بھی ہے لوور ہیں ٹیشن کچھ بھی ہے تجارت کا مال ہے اور وہ تجارت کا مال کیا ہے 612 گرام چاندی کی قیمت سے میچ کرتا یعنی کہ تقریباً 45 زار روپے مال ہے تو آپ کے پاس آپ کے اوپر کیا ہے قربانی فرض ہے اب دیکھیں الگ الگ نصاب بیان کر دیا اب ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے ان میں سے کیا ہے سارے مال تھولے تھولے ہیں یعنی کوئی مال پورا نہیں ہے نہ تو سونا پورا ہے نہ 612 گرام چاندی پوری ہے نہ 45 زار پورے ہیں نہ مالے تجارت پورا ہے آپ کے پاس ملا جلا کر تھوڑا سا تھولی سی چاندی ہے تھوڑا سا سونا ہے تھوڑے سے پیسے ہیں دو تین مال مل رہے ہیں اس کو ایک مثال سے سمجھئے دس زار روپے کی چاندی مثال کے طور پر بیس زار روپے کا سونا ہے اور پندرہ ہزار روپے آپ کے بعد کیش رکھے ہوئے ہیں دس اور بیس تیس اور پندرہ ہزار روپے کیش رکھے ہوئے ہیں تو کتنے ہو گئے ہیں پینتالیس اب پینتالیس زار کا مال ہو گیا اور پینتالیس زار کا مال کیا ہے چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے چاندی کے نساب کو پہنچ جاتا ہے کیونکہ 45,000 میں 612 گرام چاندی آ جاتی ہے آپ پر قربانی فرض ہو جائے گی اب یہ نہیں دیکھا جائے گا بھئی میرے پاس تو چاندی 10,000 روپے کی ہے سونا 15,000 روپے کا ہے کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب دو مال مل جائیں جب دو مال مل جائیں پھر کیا ہے آپ چاندی کے نساب کی طرف لوٹ کر آئیں گے سونے کے نساب کو میعار اور دلیل نہیں بنائیں گے سونے کے نساب کو میعار اور دلیل نہیں بنائیں گے جب دو مال ملیں گے جب سنگل سنگل مال ہوگا تو اسی سنگل مال کو کیا ہے آپ میعار بناتے چلے جائیں گے خالی چاندی ہے تو خالی چاندی کو میعار بنائیں گے خالی سونا ہے تو خالی سونے کو میعار بنائیں گے خالی کا نقد پیسہ ہے تو پھر کیا چاندی کے نساب کو میعار بنائیں گے قیمت لگائی جائے گی اور خالی مال تجارت ہے پھر کہا ہے چاندی کے نصاب کو معیار بنائیں گے لیکن جب کیا ہے آپ کے پاس مکمل کوئی اکمال نہیں ہے تھوڑی تھوڑی کیا ہے دو تین طرح کی چیزیں تھوڑا سونا تھوڑی چاندی تھوڑے سے پیسے تھوڑا سا تجارت کا مال پڑا ہوا ہے ملا جلا کر چھے سو بارہ گرام چاندی کی قیمت یعنی کہ آج کی ڈیٹھ کے اعتبار سے تقریباً پینتالیس ہزار روپے کا عصم ملا جلا کر معاملہ بن جاتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی فرض ہے مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا آ گیا مجھے لگ رہا اکثر کو سمجھ میں آ گیا خیر جن کو نہ بھی آیا ہو میرے بھائی اللہ کے واسطے پوچھنے آیا کرو میں خالی بیٹھا رہتا ہوں تھوڑا سا میرا بھی دل لگ جائے گا آپ آئے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لئے اس طرح سے شہدہ خالی بیٹھا رہتا ہوں تو اس لئے آپ آ جا کریں چاہ میں پلا دیا کروں گا اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ آیا کریں مسائل معلوم کیا کریں مسائل معلوم کریں اپنے علماء کے پاس بیٹھیں صحبت میں بیٹھیں کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے پوچھنے کا مزاج بنائیں تو اس لئے جن لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں پھر بھی نہ آیا ہو وہ میرے پاس آئیں میں انشاءاللہ ان کو مسئلہ سمجھاؤں گا لیکن جو لوگ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں وہ قربانی ضرور کریں یہ ضروری نہیں ہے بعض مردہ ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس پانچھے ہزار کا حصہ لینے کی گنجائش نہیں ہے کچھ سستے ہزار ہوتے ہیں دلی سے باہر ہوتے ہیں بارہ سو پندرہ سو دو ہزار جو آؤٹ آف ڈیلی ہیں تو ان میں حصہ لے لیں اپنا فرض ادا کر لیں فرض ادا کر لیں لیکن قربانی سے کیا جان نہ چھوڑائیں قربانی سے جان نہ چھوڑائیں اس قربانی کرنے کی برکت سے اللہ تعالی کیا ہے آپ کو بہت نوازے گا اللہ تعالی آپ کو بہت نوازے گا دوسری چیز جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اپنے مقام پر اپنے گھر میں کوئی بکرہ لے کر آئے گا کوئی بھینس لے کر آئے گا جیسی جس کی حیثیت ہے ایک کام ضرور کریں گے آپ کیا کریں گے میں دیکھتا ہوں مسلمان محلے میں بکرہ عید کے دن کیا گوشت کی دکان پر لائن لگ جاتی ہے تاجب کی بات ہے ہزاروں بکرے کٹ رہے ہیں اور کہہ کئی سو بھینس کٹ رہے ہیں اس کے باوجود گوشت کیوں بکرہ ہے اس دن بھائی ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دن گوشت کی دکانیں بند ہونی چاہیے اور ہر گھر میں پہلے گوشت پہنچنا چاہیے تو آپ کو ایک کام سو پر آؤں میں آپ کیا کریں گے آج سے ہی ابھی سے ہی آپ کے اطراف میں پڑوس میں جتنے قرائدار ہیں جتنے مطلب وہ لوگ ہیں جن کے وہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے قربانی نہیں ہو رہی ہے آپ ان کی لسٹ بنا لیں اور ہو سکے ان کے گھر میں خبر بجوائیں بھائی آپ کیا ہیں بکرہ عید کے دن ہم گوشت بجوائیں گے گوشت مت خریدنا ہم گوشت بجوائیں گے آپ گوشت نہیں خریدنا ان کو پہلے سے کیا انفارم کر دیں خاموشی کے ساتھ اور ان کے نام ابھی سے ہی لکھ لیں اور لکھنے کے بعد میں دو بوٹی نہ بھیجیں یہ بڑا غلط رواد دو دو بوٹی دو دو بوٹی دو دو بوٹی میں کیا رواد بھائی دس لوگوں بھیج دیں آدھ آدھ کے لوگ بھیج دیں دو دو بوٹی دو دو بوٹی یہ کیا شکر ہے اس میں کہا ہے وہ دانت میں اٹک کے رہ جاتی ہیں تو کم سے کم آپ بیس لوگوں ہونا دیں دس لوگ ہونا دیں عزت کے ساتھ ان کے گھر پہنچائیں اور آجزی کے ساتھ پہنچائیں شکریہ کے ساتھ پہنچائیں کریں گے انشاءاللہ ایسا آپ قربانی کر رہے ہیں اپنے محلے میں آجی سے اس دن کا ہم نہیں کرنا آجی سے لسٹ بنا لیں کن کن لوگوں کے وہاں قربانی نہیں ہوگی اور سب جتنے بھی لوگ ہیں یعنی کہ مکان مالی کے وہاں گوشت پہنچے گا کیوں کل ادھر پلیٹ جائے گی تو ادھر سے پلیٹ آ جائے گی آج ہم بھیجیں گے تو کل ان کے وہاں سے نہیں جو آپ کے محلے کے غریب لوگ ہیں قرائدار لوگ ہیں آپ ان کو مقدم رکھیں اور جن لوگوں کے وہاں قربانی نہیں ہو رہی ان کو مقدم رکھیں ان لوگوں کے لسٹ بنایا اگر آپ نے میرے اس فلسفے پر عمل کر لیا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بقرائید کے دن کسی کو گوشت خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی غلط کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں بھئی زور سے تائید تو کر دیں کم سے گا میری بات کی غلط تو نہیں کہہ رہا کریں گے انشاءاللہ ایسا آپ اپنے محلے کے غریبوں کی ان لوگوں کی لسٹ بنائیں گے جن کے وہاں قربانی نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کی لسٹ بنا کر ان لوگوں کا پہلے گوشت پہنچائیں گے جن کے وہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے نتائج ہوں گے آپ اس میں پیار محبت دی بڑے گا اور کیا ہے مروت دی بڑے گی ہمیں ایسا ہی کرنا ہے اور قربانی کے گوشت کے تین حصے ہم کر سکتے ہیں ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ کیا ہے رشتہ دار عائزہ و خارب کے لیے ایک حصہ غریب ہو کے لیے جو آپ کا اپنا حصہ ہے اس کو کیا ہے آپ دو مہینے بھی رکھ کر کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اپنا حصہ جو آپ نے نکالا ہے اس کو دو مہینے بھی رکھ کر کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے یہ نہ ہو کہ پورا بکرا آپ نے فریج میں لگا دیا کسی کو دیا ہی نہیں آپ نے اور بھینس کا گوشت سارا باٹ دیا کچھ لوگ ایسا کہاں بکرا سارا لگا دیتے ہیں اور بھینس کا سارا باٹ دیتے ہیں تو بھئیہ ایسا نہیں کرنا ہے اپنے حصے کا آپ رکھ لیں دو حصے جو رشتدار پڑوسیوں کے اور غریبوں کے ان کو باٹ دیں آپ اپنا حصہ رہ سکتے ہیں اور اگر آپ کو اللہ نے اتنا وسیع دیل دیا اگر آپ سارا باٹ دیں ایک آٹھ ٹائم کا روگ لیں ایسا بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی ثواب دیت پر ہیں تو قربانی اس نیت کے ساتھ کریں تاکہ اللہ آپ کا راضی ہو جائے اور قربانی کے دن اس بات کا خیال لکھیں گندگی دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی نے پاکی کی صفائی کی تعلیم دی ہے آپ قربانی کریں اس کے کیا ہیں اس کے اوجلی کو اس کے پیٹ کو اور اس کے جو بھی گندگی ہیں اس گندگی کو ادھر ادھر نہ پھیکیں تاکہ ہمارے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو ہمارے کسی پڑوسی کو تکلیف ہو نہ یہاں نالے میں پھیک کر جائیں کیوں اس سے بدبوک مسجد کے اندر پھیلے گی مچھر پھیلیں گے اس سے کہ بہت شدید نقصان ہوگا سب کا نقصان ہے اور یہ مسجد اللہ کا گھر ہے آپ گورنمنٹ کی طرف سے گالیاں لگیں گی کانسلر کی طرف سے ان گالیوں میں اپنا پیٹا اور اپنا گندگی وغیرہ پھکوائیں یا دور ریڈ لائٹ پر جو کھتہ بنا ہوا ہے وہاں پھکوا دیں سو پچاس روپے خرش کر دیں کسی مسجدور کو دے دیں لیکن کیا ہے گندگی گلیوں میں خدارہ نہ پھیکیں صفائی سترائی کا خیال لکھیں یہ ہمارا فرض منصبی ہے ہمارے نبی کی تعلیم ہے ہمارے نبی کی سنت ہے اور ہمارے نبی نے ہمیں یہ پیاری تعلیم دی ہے کریں گے انشاءاللہ صفائی کا خیال لکھیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے میں نے جتنی بھی باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس پر آپ عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے بھی اور تمام حاضرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ